میرے چینل ایڈوکیشن ٹاکس ویڈ عباس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ایڈوکیشن موٹیویشن ویڈیوز ملتی رہیں خاص طور سے جو آج کے لیے سمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چاوپٹ کھولتی ہے اچھا خاصا نمازی ہے پرہیدگار ہے صفحہ اول میں نماز پرنے والا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کرنا کیا کتنی بڑی غدہ ہے کتنی بڑی خیان ہے کتنی بڑی نافرمان ہے تو اس لیے میں یاد کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس کتنے سے اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں اس کو یہ بروسہ نہ ہو اگر بروسہ ہے تو بعد اوقات اس سے اچھے کام بھی لے جا سکتے ہیں لیکن پاؤں پسلنے کا ہر وقت خطرہ نگاہ کے پسلنے کا ہر وقت خطرہ لہذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے کہ کب اس کو موتا جائے گی تو اپنے اللہ تعالی کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں داؤں پر لگاؤ اس گاؤں پر لگاؤ کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو گیا اللہ تعالی کی فاروق آدم جیسا انسان جس کی تقویٰ و تحارت کے قسم دنیا کھاتی ہے وہ جب ہی کہتا ہے کہ مجھے برابر و سرابر چھوڑ جاؤں تو غنیمت ہے تو ہما شما جو اس ان قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے دل میں خیال نہیں آتا ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا ایک دن اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہوگی اور ایک ایک نگاہ جو جس چیز پر ڈالی ہے اس کا نگاہ اس کا حساب مجھے دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ نے خلیقا اور بھائی دیکھو یہی وہ چیز ہے جو انسان سے محنت مشقت اور اپنے نفس پر زبردستی چاہتی ہے زبردستی بہت عرصے تک میں بیان کرتا رہا ہوں یا علیتی نعم اتق اللہ و جاہدو فی سبیلی کہ تقوی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو